اسلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم مرزا غالب کی جو غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے گھر جب بنا لیا تیرے در پر کہے بغیر جانے گا اب بھی تونہ میرا گھر کہے بغیر اس شعر میں مشکل الفاظ نہیں ہے تو اب ہم اس کی شرح کی طرف آتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے محبوب سے کہ میں جب بھی تجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا تھا تو تو جواب دیتا تھا کہ ہم نہیں جانتے تیرا گھر کہاں ہے یعنی وہ اس طرح سے ایک بہانہ کر دیتا تھا ہمارے گھر نہ آنے کا آخر کار مجبور ہو کر ہم نے محبوب کے دروازے پر دھرنا دے دیا اور وہیں گھر بنا لیا تو کہتے ہیں کہ اے محبوب تجھ سے اجازت دیے بغیر تیرے دروازے پر گھر تو بنا لیا ہے لیکن اب بھی تیری لا پروائی اور تیری بینیازی کا یہ عالم ہے کہ تجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے تجھے اس کا پتہ نہیں چلے گا اور نہ تو جانے گا کہ یہ میرا گھر ہے ایک دلچسپ شیر ہے جس میں ایک مزے کی بات کہی گئی ہے اچھا اب اس کا دوسرا شیر ہے کہتے ہیں جب رہی نہ مجھے طاقت سخن جانوں کسی کے دل کی میں کیوں کر کہے بغیر طاقت سخن کا مطلب ہوتا ہے بات کرنے کی قوت یا طاقت تو وہ اس کی اگر ہم اس کی شرع کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک مجھ میں بات کرنے کی طاقت تھی اور میں بول سکتا تھا تو میں محبوب کو اپنا حال دل سناتا تھا لیکن محبوب کو اس پر کوئی توجہ ہی نہیں تھی اور خود اس نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ میاں تم اس قدر درد ماندہ قسم کے عاشق ہو تمہارا کیا حال ہے اور اب میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ مجھ میں جان ہی باقی نہیں رہی اور بات کرنے کی قوت ہی نہیں ہے تو اس نے میرے حال سے بے خبر رہنے کیلئے یہ بہانہ بنا دیا کہ میں بتائے بغیر کسی کے دل کی بات کیوں کر جانوں تم کچھ کہو تو مجھے معلوم ہو کہ کیا چاہتے ہو حالانکہ یہ جانتا ہے کہ مجھ میں کچھ کہنے کی طاقت ہی نہیں تو یہ محبوب کی طرف سے انتہائی ظلم اور ستم ذریفی کی بات ہے کہ جب مجھ میں طاقت تھی اور میں بولنے کے حال میں تھا اور میں اپنی بات بتانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا تھا اور اب جب اس کو یہ علم ہو گیا ہے کہ بھئی یہ تو بات ہی نہیں کر سکتا اس میں اتنی طاقت ہی نہیں رہی تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ بھئی تم کوئی بات کرو تو میری سمجھ میں آئے کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو تو واقعی یہ ایک طرح سے ستم ذریفی ہی کہیں گے اس کو اس کا تیسرا شعر ہے کام اس سے آپ پڑا ہے کہ جس کا جہان میں لیوے نہ کوئی نام ستمگر کہے بغیر جہان تو آپ جانتے ہیں دنیا کو کہہ رہے ہیں اور لیوے کا مطلب ہے لے اور ستمگر کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو تو اس کی شرح میں وہ ہی کہتے ہیں کہ تقدیر سے میرا معاملہ ایک ایسے محبوب کے ساتھ پڑا ہے کہ جس کا نام لیتے وقت ہر شخص اسے ستمگر کہتا ہے یعنی وہ بہت ظالم ہے تو ظاہر ہے کہ جو محبوب دنیا بھر کے نزدیک ظالم اور ستمگر ہو اس سے عاشق کی کوئی امید کیسے برا سکتی ہے یعنی یہ بھی ہماری قسمت کی خرابی ہے کہ ہمارا کام پڑا بھی تو کس سے پڑا ایک ایسے شخص سے کہ جو دنیا بھر میں ستمگر کے نام سے ظالم کے نام سے مشہور ہے اور نہ صرف مشہور ہے بلکہ وہ ظالم اور ستمگر ہے ہی اس کا اگلا شعر ہے کہ جی میں ہی کچھ نہیں ہے ہمارے وغیر نہ ہم سر جائے یار ہے نہ رہیں پر کہے بغیر یہ اس میں کوئی بہت اس میں کوئی ایسے مشکل الفاظ ہیں تو نہیں کہ ہم جن کے معنی آپ کے سامنے کریں بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں تو یہ سبب نہیں ہے کہ کسی سے ڈرتے ہیں سر جائے کا مطلب ہے کہ سر کٹ جائے یا سر نہ رہے تو وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں یا ہمیں اپنا سر کٹ جانے کا خوف ہے ایسا نہیں ہے ہمارے دل میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ورنہ تو ہم دھن کے ایسے پکے ہیں اور ایسے سر پھرے عاشق ہیں کہ جان بھی چلی جائے تو سچ دینے میں سچ کہہ دینے میں کبھی بھی ہمیں کوئی تکلف نہیں ہوگا اس کا آخری شعر ہے کہ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر اب اصل میں یہ جو حضور انہوں نے کہا ہے اس سے ان کی مراد بہادر شاہ زفر ہیں جن کے غالب مشاعر میں بھی شریک ہوتے تھے اور آخری آخری وقتوں میں ان کو خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھنے پر بھی نوکر رکھ لیا گیا تھا اور انہوں نے اس کا کچھ حصہ لکھا بھی تھا تو وہ بادشاہ خود اصل میں بہت ہی پریشان تھے تو وہ بیچارے اب کیا ان کی مدد کر سکتے تھے غالب ہمیشہ ضرورت مند رہتے تھے تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ حضور حضور کا مطلب ہم آپ کو ابھی بتا چکے ہیں کہ حضور سے ان کی مراد بہادر شاہ زفر ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ غالب تو بادشاہ سلامت کے حضور بار بار کیوں گزارشیں پیش کر رہے ہیں کیوں کہتا ہے کہ جی مجھ پر خاص توجہ فرمائیے میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے فلاں تکلیف ہے یا پریشانی ہے تیرا تو پورا حال کہے بغیر حضور پر واضح اور واقعی بہادر شاہ زفر جانتے بھی تھے غالب کی پریشانیوں کے بارے میں تو یہ شیر جو ہے اصل میں ایک بلکل علیدہ سے بہتی دلکش اور مزیدار شیر ہے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن وہ سب کچھ کہہ دیا جو کہا جا سکتا تھا یعنی ان دو مصروں میں انہوں نے اپنی ساری ضروریات بھی بیان کر دیں اور صاف صاف بادشاہ سلامت سے کہا بھی نہیں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں ضرورت مند ہوں اور ساتھی ان کو یہ بھی جتا دیا کہ اب آپ سے کیا میں بار بار ارز کروں میرا تو بغیر کہے ہوئے سارا حال آپ پر کھلا ہوا ہے تو آپ میری کچھ مدد کیجئے تو خواتین حضرات یہ غالب کی ایک منتخب غزل سے چند اشار ہم نے آپ کے لیے انتخاب کیے تھے اور ان میں کوئی خاص ایسے مشکل مانے تو نہیں تھے کیونکہ اب تک جتنا ہم غالب آپ کو پڑھ چکے ہیں تو اس میں کچھ تو الفاظ دورائے جا رہے ہیں جن کی معنی ہم آپ کو اس سے پہلے کی غزلوں کی تشریح کرتے وقت بتلا چکے ہیں اور اگر کوئی نئے لفظ آتا ہے تو ہم اس کی معنی ضرور آپ کو بتاتے ہیں تو آپ تک آپ کو غالب کی شاعری کے اسلوب کا اور ان کے ڈھنگ کا اندازہ ہو گیا ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی شیر پڑھے گا تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ یہ غالب کا شیر ہے تو بس اب آپ اسے اجازت چاہتے ہیں غالب کے سلسلے میں جب کبھی بھی انشاءاللہ اگری محفل کریں گے تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ